ایس ام سادک ان کی چند بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ایس ام سادک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ام سادک کی چند ناظرین آج میری ہمیشہ کی طرح ریسپی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت اور بڑی منفرد ریسپی ہے آج میں چار مرگوں کا سجی بناوں گا جی چاول ڈال کے اس کے اندر شملہ مرچ ڈالوں گا اور اس کے اندر گھنیا ڈالوں گا اس کے اندر آلو ڈالوں گا اور اس کے بعد یہ تندوری میں نے ڈہی لگائی ہے ابھی یہ کام ہو رہا ہے جیسے یہ انٹیئر دیکھ لیں آپ یہ سارا کام ابھی ہو رہا ہے تو آج یہ میری پہلی ریسپی ہے تندوری کے اندر تو مجھے دو گھنٹے پہلے اس تندوری کو گرم کرنا ہے تاکہ یہ کولے بن جائیں تو اس کے اندر پھر ہم جو مرگیں ہیں وہ لٹکا دیں گے ہم سیکھ کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ناظرین جیسا کہ گاؤں میں ہوتا ہے نا یہ ایسی لکڑیاں ڈال دیتے ہیں تو لٹکڑیاں ڈالنے کا میرا مقصر یہ ہے کہ دو گھنٹے میں یہ تندوری بلکل گرم ہو جائے اور ہم اپنا کام بڑے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ناظرین کچھ کولے بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو جلدی آگ لگ جائے اور یہ بھی تیار ہوتا ہے بسم اللہ ناظرین آگ جال گئی ہے اب ہم اس میں یہ لکڑیاں ڈالیں گے تو ناظرین اب دو گھنٹے بعد میں پھر اوپر آؤں گا دو گھنٹے بعد اتنی دیر میں میں نیچے جو مرگیں ہیں ان کو میں مسالہ لگا لوں اور جو سبزیاں وہ کار کر ان کے پیٹ میں بار دوں اور اتنی اوپر سلائی کر آئیے اب نیچے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ایسیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسیم صادق کچن تو میری طرف سے سب سننے دیکھنے والوں کو اسلام علیکم تو ناظرین میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریسپی میں ہمارے ہمسایہ ملک کی آنچل اور کرتی کے لیے یہ میں بنا رہا ہوں انہوں نے فرمیش کی تھی کہ آپ یہ ہمیں بنا کر دکھائیں اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو تو ناظرین آج کی میری ریسپی ہے یہ چار مرگے میں نے لیے ہیں ان کی میں سجی بناوں گا اس میں مجھے چاہیے یہ ایک کلو میں نے چاول لیے ہیں اس میں میں نے ایک گھٹی دھنیے کے لیے ہیں یہ چار میں نے شملا مرچ لیے ہیں چار میں نے آلو لیے ہیں اس میں یہ ہری مرچ کا پاورڈر ہے یہ لسن پاورڈر ہے یہ ادرک پاورڈر ہے اور تین چمچ میں نمک کے لوں گا دو چمچ میں دڑا مرچ کے لوں گا تین چمچ میں ریڈ مرچ کے لوں گا چار میں نے مرگے لیے ہیں ان کو صاف کر کے میں نے بنا لیا ہے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ کرونا کا دور چل رہا ہے اپنی جان بچائیں اپنے بچوں کی بچائیں اپنے ملک کو خوشحال بنائیں ٹھیک ہے تو اپنے ہاتھوں کو کور رکھیں جیسا کہ میں ہر ریسپی میں آج کل یہ کور استعمال کر رہا ہوں دستانیں استعمال کر رہا ہوں تو آپ گھر سے باہر جائیں تو سنٹائزر کا استعمال ضرور کریں اپنے گھر میں واپس آئیں تو ہاتھ دویں مو دویں ہو سکتا ہے تو آپ نہ آئیں صفائی میں خدائی ہے یہ میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جہاں صفائی ہے وہاں ہی خدائی ہے تو آئیے میں ریسپی کی طرف چلتا ہوں کہ آج کی ریسپی میری ذرا لمبی ہے کیونکہ اس میں میں نے پہلے تندور اوپر جلا دیا ہے پہلی تندوری میں نے لگائی ہے چھت پہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ میں کرتی اور آنچل کی فرمیش پر یہ ریسپی بنا رہا ہوں تو آئیے اس کے لیے میں نے ایک پاؤ دھیں لیا ہے تو یہ دھیں میں نے اس میں ڈال دیا تھا تو اب یہ کہہ کہ اس کو میں تھوڑا پھینٹ لوں گا کیسے کیمرمند دکھائے گا آپ کو گرم مسالہ میں بھول گیا تھا بتانا یہ گرم مسالہ بھی اس میں جائے گا اس کے بعد ناظرین یہ اس میں کالی مرچ کا پوڈر ہے یہ جائے گا یہ لسن کا پوڈر ہے یہ جائے گا یہ تین چمچ ہے یہ ادرک کا پوڈر ہے یہ جائے گا اس میں یہ دو چمچ یہ دو چمچ نمک جائے گا یہ دو چمچ دڑا مرچ جائے گی اور یہ تین چمچ جو ہے نا یہ ریڈ مرچ کے جائیں گے کیونکہ مرگے چاہ رہے ہیں ہمارے تو اس لئے ہمیں نمک مرچ زیادہ چاہیے اس کے علاوہ ناظرین یہ تین نبو کا یہ لیمن کا راست ہے یہ لیمن کا راست ہے یہ بھی جائے گا اس میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا ناظرین تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو ذرا لگا لیتے ہیں اچھے طریقے سے مسالہ ناظرین جتنا آپ اس کے اندر مسالہ راچ جائے گا اتنا ہی آپ کا یہ جو ریسپی ہے یہ بڑی اچھی بنیں گی اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو اس کا یہ میں اوپر بھی کر سکتا تھا لیکن گرمی بہت ہے ناظرین میں نے گرمی سے بچنے کے لیے یہ سارا ادھر اس کا انتظام کی ہے کی تاکہ میں اے سم سادک ان کی جن اے سم سادک ان کی جن مسالہ میں نے چیک کی ہے بڑا ذہکے دار بنے ناظرین میں نے یہ مسالہ جو ہے نا اپنی زبان پہ لگا کر چیک کی ہے بہت ہی مزہ دار اور بڑا بڑا ہی پیارا بنے ناظرین ساتھ ساتھ میں کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کرتا ہوں کہ اتھے جہل دی پیش نہیں کوئی جان دی جڑی جگہ تے آکے ذہین بہ جائے تے کوڑا ویلے دا اسے نکام دے وے جڑا کس کے اے دے تے زین بہ جائے تے سمجھو کرے بدنام دیوانگی نو گرے بان جو پاتے آسین بہ جائے تے اے ہو سوچ کے بنے آئے پہاڑ تے جانا کی نیا واریاں جانیاں نہیں او دے اکشارے تے پتا کوئی نہیں کیڑی شاختوں کیڑا پھولٹ اٹے قدوں کیڑے ہلارے تے پتا کوئی نہیں تے میری زندگی میں نو اڑیک دیئے بے کے کیڑے ستارے تے پتا کوئی نہیں سادک اسی طفان چو نکل آئے ہونا ہے کی کنارے تے پتا کوئی نہیں اب کی دفعہ وہ رو پڑے گا ویران کاغذ دیکھ کر آخری خط میں اسے میں نے لکھا کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ کیا اس نے سوچا تو ہوگا میرے خط جلا کر وہ رویا تو ہوگا بڑا ہی وفادار تھا مرنے والا سادک وہ لوگوں سے کہتا تو ہوگا کچھ اس طرح سے کی ہے اپنوں نے مہربانی میرا گھر جلا کے خود ہی آئے ہیں لے کے پانی وہ ڈونڈتا ہے سادک مٹی میں پیار اپنا میرے بعد بے وفا نے میرے دل کی خاک چھانی میں نے کہا تھا دل کو اب وہ نہیں ہے اپنا اس نامراد دل نے میری ایک بھی نہ مانی کاغذ کی کشتیوں پر میری حسرتوں کے لاشے جن کو بچا سکا نہ میرے آنسوں کا پانی تو ناظرین یہ ہمارے جو ہیں مرگی ہیں ان کو اب میں یہ لگا کر تو اس کو میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو تندوری کے اندر لٹکا دیں گے کے اندر چاول بھی بھرنے ہیں ابھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ازان ہو گئی ہے اللہ کا سچ کا ہو کا مل رہا ہے تو ازان کے بعد پھر شروع کرتے ہیں یہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ازان ہو چکی ہے تو اب میں اس میں کیا کروں گا کہ ہم اس میں چاول یہ دنیا میں اس میں مکس کر دیتا ہوں تھوڑا چاولوں میں یہ شملا میرچ اس میں مکس کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مزیدار یہ ریسپی بنیں گے یہ سجی میں اور طریقے سے بنا رہا ہوں چاولوں کو میں نے پہلے خواب بوائل کر لی ہے تو اب اس میں میں نے کچھ یہ جو مسالہ تھا یہ بھی میں نے اس میں مکس کیا ہے تھوڑا چاولوں میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین یہ ایک آلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم اس میں اب چاول جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے اور ایک آلو رکھیں گے اس میں اس کو ہم اوپر سے اس کو بند کر دیں گے ٹوتپک کے ساتھ ناظرین اسی طرح ہم نے چاروں طرف اس کو ٹوتپک سے بند کر لینا ہے اچھے طریقے سے ٹوتپک سے یہ کور نہیں ہو رہا اس کو میں تار لگاؤں گا لوہے کی نا ہاں جی تو اسی طرح میں دوسرے مرگے میں بھی چاول بھار لیتا ہوں اور یہ جو ہے نا ان کو بعد میں ہم اکٹھے لگا لیتے ہیں جو ہے نا پہلے ہم اس میں چاول بھار لیتے ہیں پھر ہم اس کو تار کے ساتھ سیئیں گے لوہے کی تار کے ساتھ تو یہ ناظرین ہم نے چاروں مرگوں میں ہم نے الحمدللہ چاول بھی بھار لیئے ہیں اور ان کو مسالہ بھی لگ گیا ہے اور اب ہم ان کو تھوڑا میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اب ہم ان کو تار سے بند کریں گے یا اس کو سوئی داگے سے سیئیں گے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پھر ہم اس کو تار کے اوپر لٹکا کے تو اوپر لے کے جائیں گے تندوری میں لٹکانے کے لیے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد حاضر ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آدھا پونہ گھنٹہ گزر چکا ہے ناظرین ان تاروں نے ہاتھ زخمی کر دیئے ہیں یقین کریں یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ پہلے میں نے ٹوٹپک لگائی تھی تو وہ تو کامیاب نہیں رہا وہ کھول جاتی تھی اب میں نے یہ تاریں لیئے ہیں تاروں کے ساتھ میں نے اس کو پروہ ہے اور یہ آلو بھی میں نے علیہ دا تو اب کیا کریں گے کہ ہم اب چلیں گے اوپر یہ دیکھیں جی اس طرح سے کر لیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہم اس کے اندر یہ سارے پیس لگا لیں گے اور پھر جائیں گے ہم اوپر تندوری میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ دیکھیں کتنا وزن ہو گیا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب ہم چھت پر آ چکے ہیں شام ہو چکی ہے آج تو اس ریسپی نے ہمیں بہت ہی تانگ کی ہے کبھی ہم داگے سے اس کو سیتے تھے تو وہ پھر مرگا کھول جاتا تھا کبھی ہم ٹوٹپک لگاتے تھے تو پھر مرگا کھول جاتا تھا تو پھر میں نے اس کو تاروں کے ہینگر کی تاروں کے ساتھ میں نے اس کو بڑی مشکل سے کور کیا ہے جو ہم نے چاور ڈالیا بیچ میں اگر وہ نہ ہوتے تو اس کے بغیر ریسپی بکار ہے تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ میری تندوری گرم ہو چکی ہے تو میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا تندوری کا اشار بنا کے اندر سے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اب ناظرین اب میں چاروں مرگے اس میں لگانے لگا ہوں بٹھی تیار ہو گئی ہے تندوری میں آگ گرم ہے میرے کیمرہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے وہ شارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب یہ مٹی ہے ناظرین یہ مٹی کا گھارہ دیکھ کر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ گورے پیران تھے مٹی دا ٹیر لا کے اکارتے بنا دیں دی سی جدو کہندہ سمیں آجا دوں میں وسیعے تھے فیرون اٹھا دیں دی سی اب میں اس کو دم دوں گا جی بسم اللہ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں چار بجے کا لگا ہوں اس ریسپی کو تیار کرنے کے لئے اور ابھی رات کے نو بات چکے ہیں پانچ گھنٹے ہو گئے مجھے یہ بڑی مشکل ریسپی ہے اب میں نے تندوری میں یہ چاروں مرگوں کی سجی چاول بھر کے لگا دی ہے دم لگا دی ہے میں نے مٹی لگا دی ہے یہ دابڑا رکھ کے سیڑ سے بھی بند کر دی ہے تو اب میں اس کو دو گھنٹے بعد کھولوں گا اور یہ بہت پیاری بنے گی کہ جتنی بھی پاپ پہ ہم چیز بناتے ہیں ہلکے ہلکے سیک پہ تو یہ بالکل بہت ہی مزیدار ریسپی بننے والی ہے یہ آنچل اور کرتی کی فرمیش پر میں نے یہ ریسپی بنائی ہے اللہ آپ صاحب کا حامیوں ناصر ہو میں دو گھنٹے بعد حاضر ہوتا ہوں آپ نے کہیں جانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ریسپی کی فرمیش مجھے انڈیا میں آنچل اور کرتی نے کی سیال کورٹ سے گوھر محمود نے کی فیصلہ باد سے بابر علی نے کی اور سید والا سے دعا فاطمہ نے کی اب ان سب کی فرمیش پر یہ ریسپی بہت مشکل ہے آج میں تھگ گیا ہوں میں تقریباً اس پہ پانچ ساڑے پانچ گھنٹے لگے ہیں تو ساتھ کچھ یادیں شیئر کرتا ہوں کہ دی ساد کا پول تیری سو کو پیشاں تینو سوٹ جائے گی تیراتی ہیں جب فکریاں سونو تے خاتھ ملیں گا تے پچھو تاویں گا توں ڈاکا وجنائیں جدوں حسرتان تے بستی عودوں امید دی لوٹ جائے گی تے دردان دی جاگیر سنبالی پھرنا واں میں اجڑی تقدیر سنبالی پھرنا واں تے نو میری شکلوی چیتے نہیں اوننی میں تیری تصویر سنبالی پھرنا واں تے مار کے خنجر جڑی لیگ تو کھچی ہے سمجھ کے تیرا چیر سنبالی پھرنا واں سادک اپنے آتھ دیاں ڈنگیاں لیگاں وچ روندی ایک لکیر سنبالی پھرنا واں تے سچ پوچھیں تے ہن میں اپنیاں پیراں وچ تیری بھی اخیر سنبالی پھرنا واں ریسپی کی طرف چلتے ہیں دو گھنٹے پورے ہو چکے ہیں اب میں اس کو کھولتا ہوں جی اے سم سادک ان کی جن اے سم سادک ان کی جن ماشاءاللہ بہت پیاری خشبو آ رہی ہے ناظرین بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین یہ میں ساری سجی نکال لی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میں سارا اس پر نکال رہا ہوں یہ آلو ہیں ہمارے یہ بھی بہت پیارے ہو گئے ہیں یہ ناظرین بہت ہی پیاری یہ دیکھیں کتنا گال چکا ہے گوشت یہ دیکھیں اے سم سادک ان کی جن بہت ہی پیارا ٹیسٹ آیا ہے بہت ہی مزے کا ہے تو اب ہم نیچے چلتے ہیں اور اس کے اوپر نبو وغیرہ اور مسالہ لگاتے ہیں اور سرف کرتے ہیں ناظرین ایک میں اور بات بتاؤں آپ کو یہ میرے چینل پہ جتنے بھی سسکرائبر ہیں یہ میری فیملی ہے یہ سب میرے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں میرے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں تو آپ نے جیسے میرے دوسرے جو بڑے چینل ہیں میرا ناتوں کا چینل ہے ایس ایم صادق سٹوڈیو ناتوں کا اس کے ماشاءاللہ بیس لاکھ سسکرائبر ہیں اس سے بھی آپ اباب ہونے والے ہیں ایس ایم صادق والی ہے ایس ایم گولڈ انٹرٹینمنٹ ہے جس میں میری زندگی کے بہترین صوفیانہ کلام اور گیت ہیں تو آپ اسی طرح میرے چینل سے پیار کریں سسکرائب کریں لیک کریں شیئر کریں اب میں نیچے لے کے جاتا ہوں اور سب کو کھلاتا ہوں ابھی آپ نے جانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے صبح کا کھایا کچھ نہیں اور بھوک بڑی لگی ہے میں آلو بھی کھا گیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی یہ ٹیسٹی اور بڑا پیارا نکلیا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے سوا دو گھنٹ اس کو پکایا ہے یہ دیکھیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ چاول بھی میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں بہت ہی ناظرین پیارا ٹیسٹ ہے تو اب میں صرف کرتا ہوں تو بھا جی ایک میری بین بنی ہوئی ہے اس نے بھی فرمیج کی تھی کہ آپ بھائی جان یہ چکن سجی بنائیں تندور والی تو مجھے ضرور بیجنا اب میں ان کے گھر بیجنے لگوں کہتے ہیں پہلے ہمسائیوں کا حق ہوتا ہے بعد میں اپنا تو ناظرین یہ چارٹ مسالہ ہے میرے پاس ہم تھوڑا تھوڑا اس پہ ایڈ کریں گے تو آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور پھر میری جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اپنے آپ کو کرونا سے بچائیں آپ نے ایک انسان کو بھی بچا لیا تو آپ نے سمجھو پوری انسانیت کو بچا لیا تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ایس ایم صادق کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گا اللہ حافظ